شخص قربانی کر رہا ہے اور بکھرہ خرید کر لا رہا ہے اور زبا کر رہا ہے وہ سلے اور کان کے پردے کھول کر سلے اگر اس کا باپ ناراض ہے تو تیری قربانی تیرے موہ پہ ماری جائے گی کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل کے اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے باپ کی عزت کردہ سیکھو پہلے باپ کو باپ سمجھو باپ کی فرمابرداری کردہ سیکھو جیسے اسماعیل نے اپنے باپ کو باپ کا درجہ دیا یہ نہیں پوچھا کب خواب دیکھا کس تاریخ میں دیکھا میں کیسے مانوں کہ آپ کا خواب سچا ہے آپ کیوں مجھے کٹنا چاہ رہے ہو یہ کچھ نہیں اے میرے ابو جان آپ کو خواب میں دکھا ہے میں کٹنے کے لئے تیار ہوں اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور اس کا باپ ناراض ہے اس کی ماں ناراض ہے تو سلنے کے وہ قربانی نہیں کر رہا ہے صرف اپنے کھانے اور پینے کے لئے گوشت اکھٹا کر رہا ہے اپنے دوستوں اور یاروں کو کھلا رہا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کس واقعے میں پہلے ماباپ کی فرمابرداری کا درست